نمشکار گورکپور نیوز میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں فرید احمد اتر پردیش سرکار دوارہ حلال پروڈکٹ کو بین کرنے کے بعد فوڈ ویبھاگ نے گورکپور شہر میں ویبین مال مارٹ میں چھاپے ماری کی کاروائی کی چھاپے ماری کے دوران پیڈلے گنج اس تحت ایک مارٹ سے بھاری ماترہ میں حلال پروڈکٹ کو پکڑا گیا آپ کو بتا دیں اتر پردیش سرکار نے پورے پردیش میں حلال لکھے ہوئے پروڈکٹ پر پرتیبند لگا دیا ہے شہرسن کی آدیش کے بعد گورکپور میں فوڈ ویبھاگ سکری ہو گیا ہے پچھلے دو دنوں سے ویبین مال مارٹ یا سوپر مارکٹ میں فوڈ ویبھاگ کی چھاپے ماری لگاتار جاری ہے بدھوار کو شہر کے ایک مارٹ میں بھاری ماترہ میں حلال لکھا ہوا ویبین پروڈکٹ کو فوڈ ویبھاگ کی ٹیم نے ضبط کیا ہے اسسٹنٹ کمیشنر فوڈ کمار گنجن کے نتریت میں کی گئی اس سہاپے ماری میں مارٹ کے اندر سے چپس چاکلیٹ مٹھائیاں و انکئی پرکار کے خاص سامگری کو برامت کیا گیا ہے جن پیکٹ پر حلال لکھا ہوا تھا ان سبھی اتبادوں کو نیم کے تحت سیل کیا گیا ہے اور اپنے قبضے میں لے کر جانچ کے لیے لیبوریٹری بھیج دیا گیا ہے اس سمند میں اسسٹنٹ کمیشنر کا کہنا ہے کہ شاسنا دیش کے مطابق اب اس طرح کے پروڈکٹ کو نہ بیچا جا سکتا ہے اور نہ ہی بنایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کٹ کیا جا سکتا ہے ایسا کرنے والوں پر قانونی کاروائی سنشید کی جائے گی بہرحال گورکپور شہر میں حلال پروڈکٹ پکڑے جانے کا یہ پہلا معاملہ سامنے آیا ہے ادھکاریوں نے کہا ہے کہ آگے بیچ ہا پیماری کی کاروائی چلتی رہے گی اس کے ساتھ ہی انہوں نے ویہاپاریوں سے انروت کیا ہے کہ اگر کسی کی دکان یا گودام پر حلال لکھا ہوا کوئی بھی پروڈکٹ ہے تو وہ تتکال اسے وہاں سے ہٹا دیں اس سمند میں گورکپور نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمیشنر فود کمار گنجن نے کہا دیکھئے شاشن کی اور سے نظیت آیا ہوا تھا جو فود پروڈکٹس ہیں اس پر تتکال پرتیمن لگایا گیا تھا اسی کے اس آسنگ کے نظیرش کے نظار ہم لوگوں نے جگہ پر چھاپیماری کی ہے ہم لوگوں نے اپنے 24x7 ایک سٹور ہے یہاں پہ ہمیں کئی پرکار تکھات پرات پائے گیا ہیں جس پر حلال سٹیفائید ہے جن کو ہم لوگوں تتکال نشٹ کر آ رہے ہیں اور ان کا نمونہ بھی لیا جا رہا ہے اور باقی ساروں میں ہماری چار ٹیم آر لگی ہوئی ہیں جو اس طرح کے کاروائی کر رہی ہیں وہاں بھی سم بہتا آج پرات ہونے کی سمجھ چنا ہے در ساسنسلسکو لے کر کیا گائیڈ لائن جاری ہوئا جس میں لوگ کے خلاف کس طرح کس طرح کار رہا ہوں جائے دیکھئے ابھی پھلال ابھی نکو جو ہے کہ جو خات پدار تھے ان کو پرتیبند کیا گیا ہے جو حلال سٹیفائید ہے اور یہ مکھیتہ ہی سب ایکسپورٹ کیے جا رہے تھے کچھ لوگل مارکر میں بک رہے تھے تو اسی کے زندر میں ہم لوگ کاروائی کر رہے ہیں اور اس پہ ابھی روک لگایا گیا ہے اور جب تک گائیڈ لائن جاری کیا جائے گا وہ اس کی سوچنات پڑا سے دی جائے گا ابھی کن کن پروڈکٹ پیسر حلال سٹیفائید ہے دیکھئے جزبک سب ہی خات پدار تھوں میں حلال پر سٹیفائید کیا گیا ہے چاول، آٹا، کینڈی، ٹاوفی، میٹ پروڈکٹ، چاومین، پاسٹا، اچار، لپیسٹک، نیل پالیس ایون سب پہ اس طرح جیزے پہ حلال پروڈکٹ کا وہ کیا گیا ہے سوچید کیا گیا ہے اور دکانداروں سے کیا کہنا چاہیں گے دکانداروں سے دیکھے گستان کے اور سے جب سے نردیس آیا ہاں دکانداروں سے نردیس آیا ہاں چاہیں گے کہ اس کا خود پروڈک کو تدکال دیبھا کو عوگت کرنا ہے سوچید کرنا ہے جس طرح ہم لوگ مارکٹ سے ہٹانے میں ان کا صحیح کر سکتے ہیں